یہ جو آج کا ابدیش ہے یہ جنگلی روحوں یعنی وائلڈ سپیرٹ کے بارے میں ہیں یعنی جنگل میں رہنے والے جتنے بھی جاندار چوپائیں درندے پرندے یہ ان کی روحوں کے بارے میں ہیں یعنی وائلڈ اینیمل سپیرٹ تو اس کا پرکاش ہمیں مسیح یشوہ کے فضل روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کی روح سے روشن ہوتا ہے تو آخر تک بنے رہیں باپ کے کلام کے ساتھ بیٹے کے کلام کے ساتھ اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گئی تاں کی ابلی سے آزمایا جائے یہ جتنے بھی بائبل پڑھنے والے یا کلام کے ساتھ کسی نہ کسی ہی وسیلے سے اٹیزٹ ہیں تو یہ آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا یہ ہوا کب روح القدس اترنے کے بعد اور یہ سبب تسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی امانی دے اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا تو خدا نے جو شبی دی خدا کی روح ہے اس نے کس کی شبی اختیار کی کبوتر کی اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں جنگل شبد کا آتمک spiritual meaning آتمک ارت کیا ہے اور اس کے ساتھ جنگل میں رہنے والے جاندار چوپائیں درندے پرندے یعنی wild animal spirits پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا یہ عورت اور گوانی اور کرمجی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی اور ایک سونے کا پیالہ مکروہت یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکی سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا راج بھرا شہر بابل کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کے خون اور یسو کے شہیدوں کے خون پینے سے متوالہ دیکھا اور اسے دیکھ کر سکتا ہیران ہوا لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے کاٹتا کون ہے animal spirit wild animal spirit پھاڑے کھاتے ہو wild animal spirit لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے wild animal spirit پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیاناش نہ کر دو جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑی ہیں یعنی wild animal spirits ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی یہ شمسیح کے حق میں یہ کلام ہے یہ شایع 53 ورز وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ برہ جس سے زبان کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال قطرنے والوں کے سامنے بے زبان ہے لے جاتے ہیں تو لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کار ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس کو میں نے پیشتر سنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہ ہی کہتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے فوراں میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تقت رکھا ہے اور اس تقت پر کوئی بیٹھا ہے اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور اکی سا معلوم ہوتا ہے اور اس تقت کے گرد زمرود کی سی ایک دھانوک معلوم ہوتی ہے اور اس تقت کے گرد چوبیس تقت ہیں اور ان تقت وں پر چوبیس بزرگ سفید پوشاگ پہنے ہوئے بیٹھے اور ان کے سیروں پر سونے کے تاج ہیں اور اس تقت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں اور اس تقت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور اس تقت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی ماند ہے اور تقت کے بیچ میں اور تقت کے گردہ گرد چار جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں پہلا جاندار ببر کی مانند ہے اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا ایسا ہے اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے اکاب کی مانند اور ان چاروں جاندار کے چھے چھے پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور را دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کی قدوس 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 خداون خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے اور جب وہ جاندار اس کی تمزید اور عزت اور شکر گزاری کریں جو تقت پر بیٹھا ہے اور عبدال عباد زندہ رہے گا ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کی ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شیر ببر کا ان کی دائنی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ اکاب کا تھا یہ ببر کی معنی یہ روح ہے سپیرٹ ہے اور پھر جو بچڑے کی معنی یہ بھی روح ہے یہ بھی سپیرٹ ہے اور تیسرا چہرہ انسان کا سہ ہے جو خدا باپ اور خدا ون خدا کو درس آتا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبی کی معنی بنایا اپنی صورت پر اور اپنی شبی کی معنی تو تیسرا چہرہ انسان کا سہ ہے اور لیے بیٹے ہے نشان ہے بچڑے کا سر اس کی نمیریکل ویلیو ہے 1000 یعنی 1000 یعنی مسیح روح میں جو strength ہے ان کی طاقت ہے وہ 1000 جنگلی سانڈوں کے برابر ہے یعنی ایک طرف 1000 بچڑوں کی قربانی اور ایک طرف یسو کا بدن کے طور پر sacrifice ہونا یعنی ایک طرف یسو کے بدن کی قربانی گناہ کا کفارہ اور چھٹکارہ یسو کے بدن سے ہے یسو کے لہو سے ہے ایک ہی بار قربان ہونے سے اور ایک طرف موسیٰ کی شریعت کے عدیم ایک ہزار بچڑوں کی قربانی جو کبھی گناہ کو دور نہیں کر سکتی گناہ کا کفارہ نہیں کر سکتی جو ہرگز گناہوں سے پاک نہیں کر سکتی خدا من خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفہ اور اومیگا ہوں پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئی میں الفہ اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں الفہ یعنی بچڑے کا سر میں الفہ اور اومیگا اولو آخر ابتدا اور انتہا ہوں جو کی خطا کی قربانی کو درساتا ہے پھر تو اس بچڑے کو کھیمائے استعمال کے سامنے لانا یعنی یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہدایت ہے کاہینوں کو سردار کاہینوں کو پھر تو اس بچڑے کو کھیمائے استعمال کے سامنے لانا اور حرون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچڑے کے سر پر رکھیں اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لیا اور حرون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا کیوں کی شریعت کے دین کیا کیا جاتا تھا یعنی موسیٰ کی وستہ کے دین شریعت کے دین گناہوں کے کفارے کے لیے گناہ کا جو کفارہ ہے گناہ کے چھٹکارے کے لیے بچڑوں کو قربان کیا جاتا تھا تو زبور باعث کہتی ہے یہ اس وقت کے واقعات کو درس آتا ہے جب یشعہ مسیح سلی پر اپنا جو بلیدان دے رہے ہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے کیوں کیوں کیونکہ شریعت اقردین بہت سے سانڈ جو ہیں وہ سیکریفائز کیے گئے تھے تو خداون کلام میں کہتا ہے کہ سارے چوپائیں درندے پرندے سب میرے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں تو ان کو اپنے تو جب یشعہ مسی سلی پر اپنا بدن قربان کر رہے ہیں تو بہت سے سانڈوں نے آ کر انہیں گھیر لیا بسن کے ذراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں کیونکہ شریعت اقردین گناہ جو تھا ان پر لادا جاتا تھا ان بچڈوں پر اور یشعہ مسی کہتے ہیں بہت سانڈوں نے مجھے گھیر لیا کہاں پر سیکریفائز کی جگہ پر کیونکہ وہ بھی سیکریفائز ہوئے بسن کے ذراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے وہ پھارنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا مو پسارے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا یہ خالت ہے یشوہ مسیح کی سلیب کے اوپر بلیدان کے وقت کی میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا وہ میرے سینے میں پگھل گیا میری قوت ٹھیک رہ کی مانند خوشکو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے جنگلی سانڈ یعنی وائلڈ اینیمل سپیرٹ کتہ یعنی وائلڈ اینیمل سپیرٹ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا بدکاروں کا گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں لیکن تو اے خدا وان عبدالعباد بلند ہے کیونکہ دیکھ اے خدا وان تیرے دشمن دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے سب بد کردار پر گندہ کر دیے جائیں گے لیکن تو نے میرے سینگ جو جنگلی سانڈ کے سے سینگ کی ماند بلند کیا ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے پس اب جو مسیح یشوہ میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوہ میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ علودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عقص ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بل نگا گزرانی جاتی ہیں پس آنے والوں کو ہر گز کامل نہیں کر سکتی ورنہ ان کا گزرانہ کیوں مقوف نہ ہو جاتا اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہر رہتا بلکہ وہ قربانی سال بسال گناہ کو یاد دلاتی ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ کو دور کرے اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ میرے لئے ایک بدن تیار کیا پوری سوخت تنی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں کتاب کے ورکوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاں کہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانی اور نظروں اور پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانی کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا حالان کہ وہ قربانی شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاں کہ تیری مرضی پوری کرو گرز وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاں کہ دوسرے کو قائم کرے اسی مرضی کے سبب ہم یسو مسی کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں اور ہر ایک قائم تو کھڑے ہو کر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیا بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکت لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دانی طرف جا بیٹھا کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں اور رویل کس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا اور تیسرا چہرہ ہے انسان کا پس میں تمہیں اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے تو جو کلیسیہ ہے وہ مسیح کا بدن ہے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے سلا کرا دے خبردار کوئی شخص تم کو اس فلوسفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ مسیح کے موافق کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اکتیار کا سر ہے اسی میں تمہارا ایسا خطنہ ہوا جو ہاں سے نہیں ہوتا یعنی مسیح کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ببتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر امال جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصور اور جسم کی نامکتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستہ ویج مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اکتیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیہ نہ بجایا اب کوئی یہ کہے گا مرے زندہ نہیں کیا جاتا اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے خواہ گہوں کا خواہ کسی اور چیز کا مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے ہر ایک بیس کو اس کا خاص جسم سب گوشت یکسن گوشت نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور چوپاؤں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور ہے مشلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی یہ سبوں کے بارے میں لکھا ہے آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی چاہے وہ مشلی ہو چاہے وہ پرندہ ہو چاہے وہ چوپایا ہو کیونکہ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینی وں کا اور ہم یہ عبدیش اس بارے میں ہے وائلڈ اینیمل سپیرٹ افتاب کا جلال اور ہے مطاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور کیونکہ ستارے ستارے کے جلال جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا پشلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفس انی تھا اس کے بعد روحانی ہوا پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آسمانی ہے جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا اور نئی انسانیت کو پہن جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو باشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے مگر جسم مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں نہ کوئی یہودی رہ نہ یونانی نہ گلام نہ عزاد نہ عورت نہ مرد کیونکہ تم تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیز جاتے لئے دیکھو وہ نہیں ہو گئی اب چوتھا چہرہ ہے چوتھا جاندار ہے اکاب کا سا چہرہ تو جو اکاب ہے یہ جلال اور پاکیزگی اور آتمکتہ کے لیول کا نشان ہے اکاب کی را ہوا میں یعنی آسمان ہوا میں لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اس سارائے ناؤ زور حاصل کریں گے وہ اکابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور مندہ نہ ہوں گے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا آتمہ میں آتمکتہ کی زندگی میں جلال کی زندگی میں روح القص کی زندگی میں جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پہروائی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانین تابع طور پر گزب کے فرزند تھے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوہ میں ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی کیونکہ فضل اور سچائے مسیح یشوہ میں مسیح یشوہ کی معرفت پہنچی کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے یعنی فضل پر فضل اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ عمال کے سبب سے ہے تاں کی کوئی فقر نہ کرے کیونکہ ہم اس کی کاری گری ہیں اور مسیح یشوہ میں ان ایک عمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا پس یاد کرو گے تم جو جسم کے روح سے گیر کون والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کی ہوئے خطنے کے سبب مکتون کہلاتے ہیں تم کو نامکتون کہتے ہیں اگلے زمانے میں مسیح سے جدہ اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے اہدوں سے نواقف اور نامید اور دنیا میں خدا سے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہ ہی ہماری سلطنت جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو بیٹ میں سے تھی دھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی دے اور سلی پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلاح کی خوش خبری دی کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کی ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسول اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک امارت ملا کر خدا ون میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیا جاتے ہو تاں کہ روح میں خدا کا مسکن بنو کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور ہی مرو گے اور اگر روح سے بدن کے کام کو نیست تو نبوت کروگے تو جیتے رہوگے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کروگے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ دوسرے کے مخالف ہیں تاں کہ جو تم چاہتے وہ نہ کرو اور جو مسیح یشوہ کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رگ بات اور خواہش سمیز سلیب پر کھینچ دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیئے ہم بیزہ فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یکوب کے خاندان سے یک ہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا عقاب یعنی جلال آتمکتہ آتمکستر یعنی آسمانی جلال کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلا بناتا ہے وہ چٹان پر رہتا ہے اور وہیں بسیرہ کرتا ہے یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں وہیں سے وہ شکار کو تار لیتا ہے اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں کیونکہ ابلیس بڑے گصے میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے یعنی زمین پر زمین کی بات ہو رہی اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے اور جب ازہدہ نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی یعنی مریم کی بات ہو رہی ہے تاکہ ساپ کے سامنے سے اڑھ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہن جائے جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانوں تک اس کی پرورش کی جائے گی وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے تو اقعب کی معنی از سرائے ناؤ جوان ہوتا اچھا چروہ بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے بھیڑوں کے لئے بھیڑ یعنی مسیح کا بدن یعنی کلیسیا مزدور جو نہ چروہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑی بھیڑی کو آتے دیکھ کر بھیڑ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے وہ اس لئے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چروہ میں ہوں کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور ہوان کی روح جس پر یہ ہمارا آج کا عبدیش ہے وائلڈ اینیمل سپیرٹ اور ہوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لئے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے اس لئے کہ اس کا بخرا یہی ہے کیونکہ کون اسے واپس لائے گا جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لیں اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگ نے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہاں انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبی چپاؤں اور تمان زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے اور انسان کو اپنی صورت اپنی شبی کی مانند بنائے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا نر اور ناری دونوں کو پیدا کیا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپوں یعنی animal spirits یہ زہریلی spirits ہیں animal spirits جن کے کاٹنے سے موت ہوتی ہے کی سامپوں اور بچھووں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدر پر گالی باؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا تو بھی اسے خوشناو کی روحیں لوک کا دس باپ انی آیا تو بھی اسے خوش نہ ہو کی روحیں تمہارے تابع ہیں کون سی روح ہیں animal spirits ساپ کی روح بچھوں کی روح animal spirits wild animal spirits تو اور سمپل لفظوں میں جس طرح مسی یشوہ کے وسیلے خدا باپ نے اپنا ظلال ظاہر کیا اسی طرح کروبیوں میں سے یہ جو لوسیفر ہے جو بعد میں جب زمین پر پٹکا گیا یہ عبلیس ہوا شہیط ہے اس نے جانوروں کی spirit پر اکتیار کی اور سب سے پہلا اس کا شکار تھا سامپ اور سمپل ورڈز میں اسی طرح جو کروبیوں میں سے لوسیفر خدا کا جلال ظاہر کرتا تھا تھا شبد کو انڈرلائن کیا یعنی خدا کے جلال کا مدھیست خدا کے جلال کا جس کو بولتے ہیں بچولہ پنجابی جگہند مدھیست یعنی خدا کے جلال کا مدھیست تھا یہ مگر اس میں گھمن ڈایا یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑیاں پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر بس یسو میں اور اس میں ایک ہی فرق ہے کہ یہ گھمنڈی ہے اور یسو نمر ہے دیوان ہیں انگرے اور سچائی سے معمور ہیں اور وہ اپنے آپ کو پستحال کرتے ہیں انسانوں کے سبورد کرتے ہیں اور یہاں تک فرمان بردار رہتے ہیں کہ موت تک کو قبول کر لیا انہوں نے لیکن لوسی فر جو ہے ایک گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے یسو نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاں کی بیٹا تیرا جلال ظاہر کر مسیح اشوہ سے پہلے خدا باپ کے پاس یہ تھا اور خدا باپ کے بعد اور اس سے آگے باقی ساری چیزیں تھی لیکن اب بیٹا ہے بیٹے کے بعد بیٹے میں ساری چیزیں ہیں اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاں کہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا اور اب اے باپ تو اس جلال سے جلال کا مطلب کیا ہے کہ خدا باپ محبت ہے خدا باپ انگریہ سے بھرے ہوئے ہیں دیا سے بھرے ہوئے ہیں جو میں دنیا کی پیدائی سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنانی اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کی میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا خدا باپ کی جو شبی ہے وہ اس طرح کی ہے سیم ٹو سیم جس طرح یشوہ مسیح یشوہ مسیح نمر ہے جس طرح یشوہ مسیح کے دل میں ترس آتا ہے کناہگار لوگوں کے لئے بیمار لچار لوگوں کے لئے اسی طرح باپ کا بھی دل ہے اسی طرح اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے میں وہ ہی کروں گا تاک باپ بیٹے میں جلال پائے تو یہ جو اب لوسی پر آتے ہیں یہ جو لوسی فر تھا یہ سب سے پہلا ممسو کروں بھی تھا جو سیاف گن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس کوہ مقدس کہتے ہیں یعنی پویتر پہاڑ کوہ مقدس یعنی پویتر پہاڑ پر قائم کیا پویتر پہاڑ جیس طرح موسی کو خدا ایک پہاڑ پر ملتا تھا تو یہ خدا کا پہاڑ تھا خدا کا پہاڑ کوہ مقدس یعنی جو لوسی پر تھا تو قائم کیا تو وہاں اتاشی پتھروں کے درمیان چلتا بھرتا تھا تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا سمپورن تھا جب تک کی تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تیری سوداغری کی فیراؤنی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں جلم بھی بھر دیا اور تُو نے گناہ کیا اس کا گناہ کیا تھا گھمن گرور اور تُو نے گناہ کیا اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھیک دیا اور تجھے سیافگن کروبی کو اتاشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا تیرا دل تیرے خسن پر خسن پر گھمن کرتا تھا تُو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی حکمت کھو دی میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تا کی وہ تجھے دیکھ لیں اے صبح کے روشن ستارے اے صبح کے روشن ستارے تُو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا اے قوم کو پست کرنے والے تُو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا تُو تو اپنے دل میں کہتا ہے میں آسمان پر چڑ جاؤں گا میں اپنا جو تخت ہے اپنے تخت کو خدا کے ستاروں یعنی خدا کی جو سات روحیں ہیں ان سے بھی اچھا کروں گا یہ ہے اس کے گرنے کا کارن گھمند اور میں شمالی اطرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا لیکن تو پتال میں گڑے کی تیہ میں اتارا جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے گوھر سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملوکاتوں کو ہلا دیا جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجار دی جس نے اپنے اسیروں کو ازاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے مسکن میں شوقت کے ساتھ آرام کرتے ہے لیکن تو اپنی گوھر سے باہر نکمی شاہ کی مانند نکال پھینکا جو تلوار چھے چھے دے گئے اور گڑے کے پتھروں پر گرے ہیں اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہے اور خدا خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھو کا دم کہتے ہیں انسان جیتی جان ہوا اور خدا 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 نے مشری کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا 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 نے آدم کو لے کر باغ ادن میں رکھا کی اس کی باغ بانی اور نگاہ بانی کرے اور خدا خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو مگر اس ابلیس نے کیا کیا ممسو کروبیوں میں اگر اس کا شمار تھا تو یہ ممسو کروبیوں میں گھمنڈی نکلا تو یہ جو نیکو بدی کے ذکر سے نہ خانا کیونکہ یہ گرایا گیا تو خدا خدا نے صرف اس کو یہ حکم دیا کہ اس کے سمپرک میں نہیں آنا کہ تو کس طرح گرا گیا یا تیرے ساتھ کیا ہوا یہ چیزیں تو اس نے ان کو بھی گمراہ کر لیا یعنی عورت اور آدم کو کسی کے سمپرک خدا کی مانند اس نے ہونا چاہا دھار مکتا میں یعنی گھمنڈ کیا تو یہ گناہ بن کر خواہش کے وسیلے آدم کو اس نے مار ڈالا زمین پر اس چلاک سامپ کے بدن کا زہارہ لے کر اس نے آدم کو مار ڈالا اس سارا زمین کا اختیار جو خدا نے آدم کو دیا تھا لے لیا یعنی اس نے خدا کی مانند خدا کی شبی کی مانند بن گیا کیونکہ یہ ہونا چاہتا تھا اور یہ ہو گیا کیونکہ آدم نے اس کو اختیار دے دیا آدم کی جگہ پر مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالج پیدا کر دیا اور جس حکم کی منچہ زندگی تھا وہ ہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا پہ جو چیز اچھی ہے یعنی گناہ کس نے کیا اس لوسیفر نے ممسو کرو بھی نے کیا تھا کیا وہ میرے لئے موت ہے ہی ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر مجھے مار ڈالا تاں کہ اس کا گناہ ہونا ظاہر اور حکم کے ذریعے سے گناہ حس سے زیادہ مقروم علم ہو اور خدا خدا نے کہا آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی ماننگ بناوں اور خدا خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی خدا خدا نے تو عورت کو آدم کے لئے مددگار کی منچہ سے بنایا پیدا کیا تاکہ اس کی مددگار ہو لیکن ابلیس نے کیا کیا یعنی خدا نے تو عورت کو بنایا نا خدا نے عورت کو بنایا مددگار کے طور پر لیکن ابلیس نے کیا کیا جسمانی اور زمینی ہونے کے وسیلے یعنی بدن ہونے کے وسیلے سے ان میں خرام کاری بھری یعنی جو خواہش آئی ہے عورت کے پرتی مرد کی اور مرد کے پرتی عورت کی یعنی attraction opposite zender attraction یعنی عورت کی طرف مرد کا کرشیت ہونا اور مرد کی طرف خدا نے صرف عورت اور مرد کو بنایا لیکن اس میں جو گناہ بھرا وہ اس نے بھرا عبلیس نہیں عورت کی طرف مرد کی بری چھونا اور مرد کی عورت کی طرف بری خواہش ہونا یہ اس نے بھرا بدن کے سبب پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے گناہ سب سے پہلے اچھا دل میں آتی ہے کلپنا میں گناہ ہوتا ہے اور پھر بدن میں انسان ارادہ کرتا ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعہ خدا نے کہا درخت کے پھل سے تم نہ کھانا تو آیا کون عورت یعنی مرد کا شریر مرد کا جسم درخت کا پھل تم نہ کھانا کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ مرد اس کے بدن کا مختار ہے تو آدم کا شریر آدم کا شریر اس کے سمپرک میں آیا کس کے گناہ کے سمپرک میں آیا عورت نے سام سے کہا باق کے درخت وں کھانا اور نہ چھونا یہ تو آدم سے کہا نہیں برنہ مر جاؤگے یہاں پر لفظوں کی ہیر فیر ہے تب سامپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی ماندنے کو بد کے جاننے والے بن جاؤ یعنی یہ اپنی بات کر رہا ہے عبلیس جو خدا کی ماندن ہونا چاہتا تھا عورت نے دیکھا کہ درخت کھانے کے لئے آنکھوں کی خواہش جس کی وجہ سے یہ گناہ کے سمپرک میں آئی آنکھوں کی خواہش ہے تو عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوش نمہ معلوم ہوتا ہے یعنی آنکھوں کی خواہش اس کی وجہ سے یہ گناہ کے سمپرک میں آئی اور اکل بکشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر یہاں پر شوہر شبد ایک بھید ظاہر کرتا ہے اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے کہ مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوے لیکن حرام کاری کے ڈر سے ادیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے یہاں پر عورت کو آدم نے اپنی بیوی نہیں بنایا بلکہ عورت نے آدم کو اپنا شوہر کہا اپنے شوہر کو بھی کھلایا اور عورت حرام کاری کے ادیشے سے حرام کاری کے ڈر سے مرد کو اپنا شوہر رکھے یہاں پر عورت نے آدم کو اپنا شوہر رکھا تو یہاں پر ہم اگر کوئی عورت سن رہے تو اپنے آپ کو دوشی محسوس نہ کرے کیونکہ یہاں پر ہم پہلی عورت کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلا آدم جسمانی تھا اب کا یہ ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے سب نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد وسیلے پہلی عورت کی بات کر تو اگر آج کی عورت سن رہے تو وہ اپنے آپ کو دوشی نہ محسوس کرے کیونکہ پہلی عورت نے کونسا گناہ کیا حرام کاری کا گناہ کیا تو اسی سبب سے اس نے آدم کو اپنا شوہر کہا مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو ناچ ہوئے لیکن حرام کاری کے عدیسے سے ہر مرد اپنی بیوی اور عورت اپنا شوہر رکھے یہاں پر عورت نے پہلی جو عورت ہے اس نے آدم کو اپنا شوہر کہا کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا مگر بدن حرام کاری کے لئے نہیں بلکہ خدا بدن کے لئے تو آج کا جو بدن ہے آج کا جو کوئی بدن ہے وہ مسیح کا بدن ہے یعنی جو کوئی مسیح میں ہے اور جس میں مسیح ہے وہ مسیح کا بدن ہے اور اس میں روی القص ہے اور وہ بدن خدا کے جلال کے لئے آج مینی بدن تھے تب خدا وند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہا ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تری آواز سنی اور میں ڈھرا سب سے پہلے کون سی سپیرٹ آئی در کی سپیرٹ کیوں کی میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خدا نے اس لئے لکھا ہے کہ اپنے جسم کا بھی بھروسہ مت کرو کیونکہ جو عورت تھی یہ آدم کا جسم تھی تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا عورت نے کہا ساپ نے مجھ کو بہکا تو میں نہیں کھا یعنی گناہ نے مجھ کو بہکا یا تو گناہ یہ بہکائی کیسے گئی آنکھوں کی خواہ حصے اور خدا خدا نے ساپ سے کہا اس لئے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں سراپک ٹھہرا اور خدا خدا نے کہا دیکھو انسان نے کو بد کی پہچان میں خمی سے ایک کی مانند ہو گیا یعنی لوسیفر کی مانند جس کا زمین پر نہ عبلیس ہے شیطان ہے شریر ہے اس کا کام ہے بدن کو نا پاک کرنو اور یہ کام کرتا ہے کلپنا کے وسیلے آپ کی آنکھوں کے وسیلے آپ کے کانوں کے وسیلے کان آپ شبد کو سنتے ہیں آنکھ کسی وزن کو دیکھتی ہے اور دل میں اچھا پیدا ہوتی ہے اور بدن میں اراد تو اس کا کام ہے پاکیزگی کو ہٹانا یعنی یہ خود ریجیکٹ ہوا ہے اس کا آدم کو کرا ہر چیز جس کو خدا پسند کرتا اس کا کام ہے اس کو ریجیکٹ کروانا تو ایمان والا بندہ ہے جو خدا کو پسند آتا ہے تو اس کا کام ہے اس کا ایمان خراب کرنا اس کو ایمان میں کمزور کرنا اور اس کو ایمان میں گمراہ کرنا تاں کہ خدا کا پسندیدہ نہ رہے تو اس کا کام ہے یعنی لوسیفر کا جو زمین پر ابلیس شیطان شریر سے مشہور ہے تو کروبیوں میں یہ لوسیفر ہے زمین پر یہ ابلیس شیطان شریر ہے یعنی ہر وہ تھوٹ جو آپ کے اندر جسمانی اچھا پیدا کرتا ہے ہر وہ کلپنا وہ اسی سے ہے یہ ہی پیدا کرتا ہے یعنی یہ بھی اپنا اکتیار کھو چکا جس طرح اس نے اپنا اکتیار کھو دیا لیکن اس نے اس کا اکتیار اپنا لیا اور یہ اس کی طرح لوسیفر کی طرح رجیکٹ کیا گیا تو کھو دیا گھمنٹ کی وجہ سے لوسیفر نے گھمنٹ کی وجہ سے اکتیار خویا اس نے حرام کاری کی وجہ سے آدم نے اور عورت نے بدن ہونے کے وسیلے جسم ہونے کے وسیلے اکتیار خویا حرام کاری کی وجہ اس نے کروبی ہونے کی وجہ سے گھمنٹ کی وجہ سے وہ ارادہ اور بری خواہش اور لالت کو جو بدپرستی کے برابر ہے انہی کے سبب سے خدا کا گزب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے خدا خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنا ہے یہاں پر ہوا بلیدان سیکریفائز پہلا سیکریفائز گناہ کا کفارہ برے کا بلیدان جس کے خون نے آدم کے گناہ کو ڈھکا آدم کے گناہ کا کفارہ دیا تو یہ نشان ہے یسو مسیح کے مادیم سے مکتی یسو مسیح کے سیکریفائز سے اس کے فضل اور انگریہ سے ابتک کی نجات نبوت کہتے ہیں اس کو خدا ون کی جو جو گریس ہے شما آدم کے پاپ کو ڈھکنے کے لیے یسو مسیح کا بلیدان سیکریفائز دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے اس نے یسو پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے تو یسو زمین پر برہ ہے تو ابلیس اس کے اگینسٹ اس نے کس کو چنا پھارنے والے بھیڑیے کو اچھا چرواہ میں ہوں اچھا چرواہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے مزدور چرواہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خدا ون تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بزلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو اپنا مخالف آپ ہو گیا پھر اس کی بادشاہت کیوں کر قائم رہے گی تم اپنے باپ بلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ شروع ہی سے کھونی ہے اس نے قتل کیا خدا ون خدا کی شبیقہ اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ اسی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باب ہے کی انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی بات نہیں جانتا خدا روح ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے ات پہلا دیائے سب کچھ روحانی کریشن ہے spiritual creation by god spirit all creation are spiritual creation in genesis chapter 1 روح سے روح انی پیدا اش ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہ ابتدا میں خدا کی ساتھ تھا ساری چیز اسی کے وسیلے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں اور کلام مجسم ہوا ہندی میں وچن نے کلام نے یعنی روح نے دے کو دھارن کیا اور جسم سے جسمانی پیدائش ہوئی یعنی جینیسیس چپٹر ٹو پہلا آدم پہلی پیدائش نفسانی تھی اور خدا خدا نے زمین کے مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتروں میں زندگی کا دم پھوکا تو انسان جیتی جان ہوا خدا 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 نے کہا آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لئے ایک مددگار اس کی مانے بناؤں گا اور خدا خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائیں یہ چپٹر ٹو میں ہو رہا ہے مٹی سے بن رہے ہیں بنائیں اور ان کو آدم کے پاس لائے کی دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے تو جو پہلے چپٹر کی پیدائش ہے وہ all are spiritual یعنی spiritual creation ہے دوسرے چپٹر کی زمینی جسمانی مٹی کی creation ہے آدم کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو کہا وہ ہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لئے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا یعنی یہاں پر آدم نے ان چوپاؤں کو ریجیکٹ کیا تو یہ چوپائیں جس میں گیرت تھی جس میں گیرت رکھی کہ میں ریجیکٹ ہو چکا ہوں تو یہ پہلے گیا اس کے سمپرک میں لوسیفر کے سمپرک میں اور وہ ہے چلاک سامپ کیونکہ اس نے بھی ریجیکشن کی گیرت رکھی اور خداون خدا نے آدم پر گہری نیند بیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداون خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لیا اور آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہہ لائے کیونکہ وہ نرس سے نکالی گئی اور ساہب نے کہا ہے کہ باقی کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا تو اب رو نے یعنی شبد نے پیدائش چپٹر دو میں دے کو دارن کیا جسمانی طور پر خدا نے کونسی صورت اکتیار کی آدم کی اور آدم کو اکتیار دیا اور ابلیس نے چلاک سام کی بھیکوس چوپایا بھی ریجیکٹ تھا اور وہ بھی ریجیکٹ تھا تو یہ چلاک سام پہ آیا اس کے سمپرک میں اور ابلیس نے چلاک سام کو سام کی دے پر اکتیار کیا یہ سب کچھ روحیں ہیں اور جو پیدا اس چپٹر ایک ہے پورا کا پورا اور اس چپٹر میں شے دنوں کا ذکر ہے اے عزیز یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خدا ون کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر تو جو اتپت یعنی جینیسے چیپٹر ون کے سکس ڈیز ہیں یعنی چھے دنوں کی گواہی ہے وہ چھے ہزار سال ہیں تو جو پیدائش کا ساتھوہ دن ہے یعنی ارام کا دن وہ ایک ہزار سال کا رام ہے یعنی پھر ایک ہزار سال کچھ نہیں ہوا پھر زمین اور زمینی پیدائش شروع ہوئی جینیسیس یعنی پیدائش اتپت چپٹر دو میں یہ ہوا کب روح الکس اترنے کے بعد اور یسو بابتسمہ لے کر فیل فور پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روک کبوتر کی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو جنگل چپٹ کا آتمی کرتے spirit of animals یعنی wild animal spirits جن کا ذکر پیدائش چپٹر ایک میں ہوا اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چپاؤں اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیقی مند بنائیں اس لئے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمائی یسوسی کا آزمائی جانا آزمائش اور پہلے آدم اور عورت کی آزمائش پیدائش تین چپٹر تو جب روح یسو کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمائی جائے وہ سمندر کی مشلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگ تہیں اکتیار رکھیں اور یہ وائلڈ اینیمل سپیرٹس ہیں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری یہ وائلڈ اینیمل سپیرٹس یہ کرواتی ہیں پہلے ہی ہے حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسد گصہ تفریقیں جدائیاں بدتے بگز نشے بازی ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کی پیشتر جتا چکا ہوں کی ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں اللو بھرے ہوں گے وہاں شتر مرگ بسیں گے اور چگمانس وہاں ناچیں گے اور کیدڑ ان کے آلی شان مکانوں میں اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے اس کا وقت نزدی کا پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے بلکہ حکومت والوں اور اکتیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنی کا اکتیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر کتے اور جادوگر یعنی یہ انیمل سپیرٹ ہے وائلڈ انیمل سپیرٹ اور حرام کر اور کھونی اور بدھ پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا اگرچہ آسمانوں زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں چنانچہ بہت تیرے خدا اور بہت تیرے خداون ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وائلڈ انیمل سپیرٹ تم خوشیار اور بیدار ہو تمہارا مخالف ابلیس غرج نے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑکا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ بھر رہے ہیں اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حرون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لائک کیا ہو گیا حرون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو حرون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر اللہ ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے ازرائیل یہ ہی تمہارا وہ دیتا ہے جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لائی یہ دے کر حرون نے اس کے آگے ایک قربان کا بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کے لئے عید ہوگی اور دوسرے دن صبح و صویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیا چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیا گزرانی پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے تب خداون نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن ان کو ملک مصر سے نکال لیا بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجہ اور اس کے لئے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے ازرائیل یہ تمہارا وہ دیتا ہے جو تم کو مصر کے ملک سے نکال کر لیا خدا نہیں یہ سب باتیں فرمائے کہ خدا ون تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور گلامی کے گھر سے نکال لیا یہ ہونے سے پہلے میں ہوں میرے حضور تو گیر معبود کو نام انا تو اپنے کے نیچے پانی میں تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا ون تیرا خدا گیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باب دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندہ کر دیا ہے تک مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوش خبری کی روشنی ان پر نہ پڑے لیکی ایسے لوگ جھوٹے رسول اور رسول کھڑے کیے یشعہ مسیح نے تو ابلیس کے جھوٹے رسول دکہ باسی نا لیتا ہے پس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادمیوں کے ہمشکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہود پرستی کی پیروائی کریں گے جن کے سبب سے رائے حق کی بدنامی ہوگی اور وہ لالس سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قادم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تا کہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نو کو ماں اور سات آدمیوں کو بچا لیا اور صدوم اور مورا کے شہروں کو کھا کھا سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا اور راست باز لوت کو جو بے دینوں کے نپاک چال چلن سے دکھتا رہائی بکشی چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرعہ کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا مسیح اشوہ میں آپ سب وں کی سلامتی ہو